اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اس جانور کے نکلنے کے بعد کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مومن ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا اس کے ظہور کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر مومن بن سکے گا یہ جانور ہماری دنیا کے اور جانوروں کی طرح نہیں ہوگا یہ عجیب دکھنے والا جانور کون ہوگا اور یہ کب ظاہر ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ ہم سب خیرد سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاغ لاغ شکر ایسا نہ خیرد سے آر انچاللہ جی شکر دنیا آ رہے ہیں نور حدیث جانور کا نام ہے ان کے چنلے کر لیں میں ڈیسے سو باک مجھے دوں گا آپ نے انچانا سسٹرائب کریے گا اور میری ویڈیو لیے انٹ تک دیکھئے گا آپ کی ویڈیو بڑی امپورٹر ہونے والی ہے بہت بہترین ویڈیو بہت عبرتناک ویڈیو دوستو میرے بھائیوں پیامت ہم سب کو پتا کہ آئے گی لیکن کب آئے گی اس کی کوئی تاریخ اس کا کوئی ٹائم نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا یہ ہے یہ سب اللہ کو ہی پتا ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا جانور پیدا ہوگا یہاں پر دنیا میں کہ وہ اس وقت جو مومن رہے گا وہ مومن رہے گا جو کافر رہے گا وہ کافر نہ مومن کافر بن سکے گا نہ کافر مومن بن سکے گا جب اس جانور پیدا ہوگا ہے اور وہ دنیا میں اتنی تباہی بربادی مچائے گا کہ کوئی اس کی انتہا نہیں نہیں تو اس ویڈیو ذریعے سے ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ قیامت کب آئے گی قیامت کی کیا نشانیاں پوری ہوں گی اور یہ جانور جو پیدا ہوگا یہ جانور کئیسا ہوگا کب ہوگا کس ٹائم ہوگا اور اس کا آخری ٹائم کیا ہوگا اور جانور یہ کب تک یہ دنیا میں رہے گا دیکھتا ہم یہ آخری ٹائم ہوگا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگا تو ویڈیو کو آپ نے این تر دیکھے گا اچھی لگے تو شیئر کرنے گا اور اس کو لائک بھی کرنے گا تو بینہ دیلی کے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسا خوفناک اور عجیب دکھنے والا جانور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اس جانور کے نکلنے کے بعد کافر ہمیشہ کے لئے کافر رہے گا اور مومن ہمیشہ کے لئے مومن رہے گا اس کے ظہور کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر مومن بن سکے گا یہ جانور ہماری دنیا کے اور جانوروں کی طرح نہیں ہوگا یہ عجیب دکھنے والا جانور کون ہوگا اور یہ کب ظاہر ہوگا اور یہ جانور لوگوں سے کس طرح بات کرے گا اور اس جانور کی شکل و صورت کس طرح کی ہوگی اور اس خوفناک جانور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی کس وجہ سے دی جائے گی اور یہ جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شہکار مسلمانوں اور کافروں میں کس طرح فرق کرے گا اور یہ اس روح زمین کے اندر کتنی دیر تک رہے گا ان تمام سوالوں کے جواب آج قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کرے اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھنا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے پیارے دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی طرح ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور یہ کائنات کس طرح ختم ہوگی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی آہدیث کے اندر بیان فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ جانور بھی ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں پیارے دوستو قیامت کا ہنڈی میں ارث ہوتا ہے پرلائے قیامت کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہے اس دنیا میں جو کچھ آج موجود ہے ایک دن ختم ہو جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف ایک دن سب کو لوٹ کر جانا ہے ہر انسان کی سانس اور عمر تیہ ہے جواب ہم یا کوئی بھی اپنی زندگی کا تیہ سیما عمر جی لیتا ہے ایسے میں موت آتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں پیارے دوستو قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفہ مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابت الارد ہوگا پیارے دوستو دابت الارد یہ قیامت کی ایک ایسی خوفناک نشانی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے جس طرح کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا اور نمبر دس یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہاک کر لے جائے گی پیارے دوستو قیامت کی ان دس بڑی نشانیوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دابطل ارد کا بھی ذکر کیا ہے پیارے دوستو قربے قیامت جب صفہ پہاڑ پھٹ جائے گا تو اس سے یہ خوفناک جانور نمدار ہوگا اور یہ لوگوں سے پھسی زبان کے اندر گفتگو کرے گا اور یہ جانور دوسرے جانوروں سے بلکل الگ ہوگا اس کا قد سات غج لمبا ہوگا اس جانور کا چہرہ آدمیوں جیسا ہوگا اور اس کی آکھیں خنجیر جیسی ہوگی اس کے پاؤ اونٹ جیسے ہوں گے اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے اور اس کے سر پر اون کے بال ہوں گے اور اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا اور اس جانور کی دم گھوڑے جیسی ہوگی اور اس جانور کی کمر ہرن جیسی ہوگی اور اس کے سنگ بارہ سنگے جیسے ہوں گے اور اس کے ہاتھ بندروں جیسے ہوں گے یہ جانور بڑی تیزی کے ساتھ پوری زمین کے اندر سفر کرے گا اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کو کوئی بھی پکڑ نہ سکے گا اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جو شخص کامل ایمان والا ہوگا تو یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا مبارک سے اس کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچے گا جس لکیر کی وجہ سے اس مومن کا چہرہ مزید روشن اور ترو تازہ ہو جائے گا اور اس کا چہرہ چمکنے لگے گا اور جو شخص منافق اور کافر ہوگا تو یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اس کے ماتھے پر موہر لگا دیگا جس کی وجہ سے اس منافق اور کافر کا چہرہ بلکل سیاہ اور بے رنگ ہو جائے گا پیارے دوستو یہ جانور اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تین میل ہوگا اس طرح یہ جانور پوری زمین کا سفر کرے گا اور مومنوں پر مومنوں کی نشانی اور کافروں پر کافروں کی نشانی لگا دے گا اس نشانی کے بعد کوئی مومن کافر نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر ایمان لاؤ سکے گا جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مومن ہی رہے گا اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کافر ہی رہے گا روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور دنیا کے اندر 120 سال تک رہے گا دوستو جب یہ جانور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور جب دنیا کے اندر پہلا سور پھونکا جائے گا اس کا دورانیہ 120 سال کا عرصہ ہوگا پیارے دوستو اس طرح یہ جانور تمام روح زمین کے انسانوں پر اپنی مہرے لگا دے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جب مومن بلکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گے اور کافر بھی بلکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گے کوئی بھی شخص اپنا کفر چھپا نہ سکے گا اس کے بعد یہ جانور گائب ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ ایک خوبصورت اور میٹھی ہوا چلائے گا جس سے تمام ایمان والے مرنا شروع ہو جائیں گے اور روح زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ رہے گا اس وقت زمین پر صرف کافر ہی باقی رہیں گے اور دنیا میں کوئی بھی اللہ تبارک وطالعہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا اس وقت اللہ تبارک وطالعہ کا یہ حکم پورا ہوگا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور تیرے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس وقت اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ کائنات صفائے ہستی سے مٹا دی جائے گی جس طرح سے انسان جانور یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی عمر ختم ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا کا بھی عمر تیہ ہے جب دنیا کی عمر سیمہ ختم ہوگی ایسے میں قیامت کا آغاز ہوگا سیدھ ہی لینگویج میں سمجھے قیامت کیا ہوتی ہے تو پوری دنیا کا خاتمہ اسی کو قیامت کہتے ہیں اور یہ قیامت کی جو نشانیاں ہے یہ جب پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ آخری دن بھی آئے گا جس دن یہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن پیارے دوستو قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی ایک دن قیامت کا آنا مقرر کر دیا گیا ہے لیکن قیامت کب آئے گی اس کی کوئی تاریخ اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں پتا ہے اللہ پاک کو ہی علم ہے قیامت کب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کی نماز بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے حرام اور حلال میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستو یہ تمہارا ریکشن جو میں دیکھا کچھ جانور کے بارے میں جب قیامت آنے سے پہلے وہ اس دنیا میں پائدہ ہو گا اور وہ کسی تواہی بڑھ جائے گا جیسا ہم نے جانا اور قیامت کی سب سے بڑی بڑی نشانی ہیں جو تھی وہی ہم نے جانا کہ وہ کب پوری ہوں گے کئیسے پوری ہوں گے قیامت آنے ہے لیکن وقت کسی کو نہیں پتا ہے کس دن کس تیم کس وقت اور قیامت ہے کہ آنا زبیدہ یہ تو سب اللہ ہی کہتا جانے گا کہ قیامت کب آئے گا بس ہم سب کو چاہیے بس اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور نیک راستے سے نیک کام کریں اور اللہ کی بطاقہ راستے میں چلیں اور اللہ کو راضی کرنے لئے وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا دوستو میرے بھائیوں جس ٹم جس کی موت آگے قیامت اس وقت آگئی تو کوش کریں ایمان کہرت میں اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہوگا اور اللہ اگر ہم سب کی جناہوں کو معاف کرے گا آمین یاربالعالمین اس ویلیے وہ شیئر کریے گا اور لائک کریے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ